دست مناجات درگاہِ قاضی الحاجات برے ظہورِ حجتِ جگانا امامِ زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہا زہ ساعت وفی کل ساعت ولین وحافظن وقیدن وناثرن ودلیلن وینن حتیات اس کے نحور زکتوان وطمتیہو فیہا تبیلا یا قائمو یا دائمو یا فردو یا واترو یا آہدو یا سامدو یا سندو یا مستندو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفغن آہد الہی مجلس اعظام منظورت مقبول فرما جملہ مومنین مومنات دہتو رایا عبادت شمار فرما ملک اللہ بارے خجلس دی فوری بچھائی لنگر نیاز دوام سہی میند عبادت شمار فرما ذکر دے صدقے انہ دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرما ملک اللہ ذکر دے صدقے تنگ دستان دے حال تے رحم فرما بیمارہ کو شفائے کلی اتا فرما سکدیاں جھولیاں کو صاحب اولاد فرما ملک اللہ مومنین کو آمینہ کھن دی توفیق اتا فرما ملک اللہ ذکر دے صدقے ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فرما دشمنانِ عزداری دشمنانِ حسینیت کو نیست و نابود فرما پہلی اور آخری دعا ہے ہر بندے تے واجب نہیں بلکہ جب اے امینہ کھنا مالک حادی برحد حجت دورہ حقیقی بقیات اللہ حقیقی آیات اللہ آیت القبرہ وارے سخون حسین منتقی میال محمد حادی کائنات شہنشاہ زمن نسکری دے چند زہور اجتاجیل فرما سنگو نگارا کو پور تکسیرا کو خطاکارا کو انہ دی پاک نالین دے بوسے دے کابل بنا ربنا تا قبل منہ اینہ کانتا سمیو للی و سمیو البصیر اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے ملک سلوات پڑھو سلوات سارا کو اندیئے کوشش کرو ڈھیر سارا اقتماع بلند آوازنال سلوات پڑھو سنگو اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے واتھوی بلند تر سلوات نعرہ تکبیر سارے یک زباؤں کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وات بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جائے جائے بند دا علی امام سجاہت بلند کر کے غدیر دی سنت نعرہ حیدری سلواتی میں پڑھو جی میں اللہ نے اس گرہ میں کلائے کے سلوات بڑھن دوازنال دعائے مالک اللہ توڑا ٹورے آق قبول فرما سرکار توہ کو ہر قدم دے بدلے عجر عظیم عجر قصیر عطا فرما سدائے نگری شہر شبیر دے ذکر نالا بات شاد راب خلیج فارس بھوئی رائے احمر اور بہر ہند دے درمیان ریگستانہ تے پہاڑا تے مشتمل ہی خطہ جائے خطے دنائے خطہ عرب میں نوکری شروع کر دیتی ایسا میں انہی آکھنا ہاتھ کھول باؤ میں انہی آکھنا ہاتھ بن باؤ جتاں بیٹھے ہو نگاہ میرے پاسے را ریگستانہ تے پہاڑا دے ہوتے مشتمل ہی خطہ جائے خطے دنائے خطہ عرب ہی خطہ عرب دے ترائے حسن جڑا اچھا حصہ اکو نجت سدینن جڑا جھکہ اکو تہامہ سدینن جڑا عرب دا حصہ نہ اچھے نہ جھکے ایکو ہجاز صدی دیں تھوڑا جیاں مروا میرے غانی کرو ابتداء مجم expandی سے جہاں نہ ملو جڑا اچھا حصہ کو نجت صدینن جڑا جھکہ حصہ کو تحامہ صدینن جڑا اچھے نہ جھکے ایکو ہجاز صدینن ہا اور ہر او جگہ ہجاز صدی وین دی جتہا عربی زبان نہیں بولی وین دی جتہا عربی بولی وین دی ایکو عرب صدینن جتا عربی نہیں بولی ویندی وہ کو ہجار سرے اس خطہ یا رب اچھ بڑے بڑے قبیلے ہیں بڑے بڑے خانوادے ہیں بڑے بڑے عشیرے ہیں انہ خاندانہ اچھ خاندانہ ایج نناہی بنو کلاب توجہ اے سہین بنو اتنا وقت کو نہیں جو میں مقرر پڑھا تو سا جتا بیٹھے ہو نہایت توجہ نالبو بنو کلاب اس خاندان دے بارے پورے عرب اچھ مشہور ہا جو بہادر خاندانہ اور اس خاندان دا ایک لقب ہائی مولائب الاسنہ میں پڑھے لی کے بندہ مجلس کڑا پڑھا دا عیسائی ڈالے تو ساں لگائے میرے پاسے جڑے فنون جنگ انہاں فنون حرب و ضرب انہاں انہاں چو سب تو مشکل فن ہے نیزے دی جنگ دا نہیں تواری توجہ کوئی نہیں نیزے دی جنگ بڑی مشکل جنگ ہے یعنی سب تو اوکھی جنگ ہے نیزے دی جنگ اور اس کلابیہ خاندان دے بارے اے مشہور ہا کہ اتنے بہادرم جنہ دے بچے نیزے انہاں ہاں تجھے کر کے بولو حیدری الحمدللہ دھیر سارے تھی گئے ہو اگر مجلس سنو تا ملائب الاسنہ نیزے انال کھیڈن والے اس کلابیہ تجھے سردار ہائی اس دا نام ہائی جنابِ حزام بن خالد میرے بانے سی مولا رزق ودھاوے دیکھو زاکر کھڑا پڑھ دے تو سا پچھا ریک ستاں بھی میں پڑھنے تو سا میرے پاس ریک ستاں ہی میں پڑھنے میرا دیل چند میں تو کوئی تھوڑے جے وقت سونے جی مجلس سنو تا ہاتھ بدی کرو تا کلابیہ خاندان دا جڑا سردار اس دا نام ہائی جنابِ حزام بن خالد جڑے بندے دے نگاہ میرے پاس ہے حزام اربیہ چھے اس بندے کو سرینن جہن دا بہادری دی وجہ تو سینہ بہن چوڑا ہو گئے سمجھان دی پہ یہ گزارش دی یا جہن دے سامنے دشمن دا پتہ پانی تھی ونے اوکو اربیہ چھے جنابِ حزام سرین جنابِ حزام دی زوجہ جنابِ سمامہ خاتون سے سمروالی سمامہ خاتون پتہ ہوئے سمامہ دا کے میں نہیں ہے جڑا بندہ اتدائے مجلسے جاگ دی بیٹھے تھے حاضر ہی بیٹھے سمامہ اربیہ چھے اس پھل کو آدھن پیر زفر شاہ جی جتنے پھل بھی باغ اچھ کھلے ہوئے ہومن تے سمامہ اس پھل کو آدھن جڑا کھلے تے ان دی خوشبو سارے پھلان دی خوشبو تے غالے باغن ہاں تجھے گھر کے بولو حیدری مربانی سرکار مالک آباد رکھے بسم اللہ سمامہ اس پھل کو آدھن مولا قبول کرے جی مولا رزق وداوے سمامہ اس پھل کو آدھن کہ جتنے پھل ہی کھلے ہوئے ہومن مرسے تجھے لے او کھلے ان دی خوشبو سارے پھلان دی بھائی جانا خوشبو تے غالے باغنے اوکور بھی اے سمامہ آدھن جناب اے حضام دی حویلی اچھا جناب اے سمامہ دی پاک اسمتہ لی جھولی اچھا ایک بچی نے آلہ میں نور چوالہ میں زرج قدم رکھا جیکواج پوری کائنات ام البنین سرین دی سارا نیاواز آمنی چاہی دی ہے توجہ ہے سہیں بسم اللہ بسم اللہ ایک بچی نے آلہ میں نور چوالہ میں زرج قدم رکھے جیکواج پوری کائنات اصل نام جناب فاطمہ مولا قبول کرے جی اصل نام جناب فاطمہ کنیت ام البنین پتران دی ما میری سیند چار پتریں یہ کہاں کہ میں تو چاران دے نان دے سیند ایک داتا پتہ ہے اترہ ہے کوئی تھوڑے لوگاں کو پتہ ہے تعلیم تربیت سیندی مکمل ہوئی میری سیند نے جناب ام البنین نے شباب دی امرج قدم رکھا جیڑے بندے دی نگاہ میرے پاسے ارہ بچو رشتے آمن لگ گئے جناب ام البنین دی خاتے تھے میں علم دے ہاتھ رکھی کرو تھا اس طورہ جملہ کوئی نہیں جو تساں میرے نال بولو یا میرے حق کے دعا کرو جناب حضام نہ نہ کرے دیان نہ ہا کر دیان لگ دا ہی ہے جی میں کہیں دے انتظار رچھو ہاں توجہ کرو نہیں بھاری محلے آلے توجہ ہو ایسا ہی ہی میں لگ دا ہی ہے جی میں کہیں دے انتظار رچھو میں ایتا مورم پڑھے میں توڑے مزاج سمجھنا گا علی بھائی جان میں ہر مجلس چادرانام بھی تو ساں بڑی خوش قسمت قومی وے جن اندر مقدر رچھ اللہ علی جیسا امام رکھے خوش قسمت قومی وے خدا دکھے علماء دی راندین اے زبان زد دیام جملے گھلو سہب دا دی راندین اللہ لمبی زندگی دے وے میری زندگی انہا کو لگ ونیو فرمین دی راندین بیال تو سا ایڈے نیک بخت ہی وے ایڈے بختہ وار ہی وے تو سا اپڑے پیر دا نا جتھائیں چاو تو ہاڑا سر شرم تو جھک دا نہیں ہاں توجہ کر کے بولو یار نام علی دی کیوں جاوے مہربانی سرکار تو سا بڑے خوش قسمت ہے نام علی گجوج کی چایا کرو سینہ چوڑا کر کے سینہ تان کے نا جایا کرو جنابِ حضام نہ نہ کر دے ہاں نہا کر دے چوپی میں ہے نجی میں کہیں دے انتظار رچھو اسے عرصے دے وے چیسے دورانی ہے جنابِ امال بنین میری پاک مخدومہ سینہ نے ہی خواب ڈٹھا اگر دیلو بے تو خواب سناوا چاہا جا دیو بابا بابا ہے دی تکلیف کی تیوے بابا سلوات پڑھ گی نو ساینہ دیزات میربانی سینہ میربانی باب میری سینہ عمر بنین نے ہی خواب ڈٹھا خواب توجہ یہ سینہ میرے پاسے دیکھو سینہ میری سینہ عمر بنین نے ہی خواب ڈٹھا خواب کیا ڈٹھا میری سینہ دیئے میں اپنے محل تو بہر نکلیا ایک خواب اچھ میری سینہ پڑھے دن جنابِ عمر بنین جنابِ عباس دی پاک امہ ایک خواب پڑھے دن خواب کے آئے بھی میں اپنی حویلی تو بیر نکلیاں خوابِ عالمِ خوابِ ایک باروں ایک باغ ہے جندہ بچ پھالدار درختیں پھولدار درختیں انہوں دے درمیان اچھ ایک پانی دی نہرے جندہ پانی دودھ تو زیادہ چٹھائے ماکھی تو زیادہ مٹھائے بلائے فرنٹ آلے حضرات نہ بولو نہ فرنٹ آلے تے سینہ دیئے میں او درختہ کو ڈیکھن لگ گئی ہیں جڑے پھالدار ہیں جڑے پھولدار ہیں وقت نہ ہرتے وقت آسمان دو نگاہ کی دیئے تے میں حیران ہو یا مالک پکیڑا وڈا کاری گرتے بادشاہ ہیں جہاں ایسیاں چیزاں تخلیق کی تیاں جہاں ایسیاں چیزاں پیدا کی تیاں خدا دی قصہ میں جڑا بندہ کھاندہ علید ہے او چپ کر ونجے میرا کی دا منہ دے نہیں جہاں کمانا دے علیب تے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلے بی بی آ دیئے میں اللہ دی کاری گریتے نگاہ کر دیا یہاں میری اچانک نگاہ پیئے چانتے اور رات ہائی چوڑ ہوئیں دی نہیں تُسا حاضر کوئی نہیں لے اور رات ہائی چوڑ ہوئیں دی چانت ہائی چوڑ ہاں تے تو میں اچان کو دیکھا لگ گئی ہیں مالک میں کہ تکیڑا وڈا بادشاہ ہیں جو ڈین کو سورج نال روشنی کر دیں رات کو چان نال روشنی کر دیں میں جیڑی توار نے کولو زمانت کی دیئے جو جیڑا کھاندہ علید ہے اس جملے تھے نہ بولے ہمیں راکیدہ نہیں منہنا خدا دی کہتا ہمیں بی بی آ دیئے میں چان کو ڈے دی کھڑی ہم تے حیران ہم جو اللہ کیڑا وڈا قادر مطلق کے کاری گر رہے تھے بادشاہ مخلوق پیدا کی تی ہے بی بی آ دیئے اچانک اسے چوڑویں دے چان نے آپنی جھا چھوڑیے سارے بولو پچھلے دیوار والے اچانک اسے چان نے جھا اپنی چھوڑیتی ہے بی بی آ دیئے جلے چان نے اپنی جھا چھوڑیے میں حیران ہو گیا چان آپنی جھا چھوڑیتی ہے والا میں سوچا لگ گئی ہیں جو چھوڑویں دے چان نے اپنی جھا چھوڑیے تھے ہونو ویندہ کیڑے پاسے ہیں قرآن گھنہ و شادیہ اور مضافات دے مات میں داروں میں ہتھ رکھ رہے نہ بی بی آ دیئے اوہ چھوڑویں دے چان بی آ کسے پاسے مرشد نہیں گیا سدھا میڑی جھوڑیے چالت ہے یا علیہ چھوڑویں دے چان سدھا میڑی جھوڑیے چالت ہے سمجھا دی پہ یہ سہی بی بی آ دیئے ہون چان دلان دے بعد اوہ ترائے تارے آنے اپنی جھا چھوڑے اوہ ترائے تارے بی بی آ کہیں پاسے نہیں گئے اوہی سدھا میری جھوڑیے مولا عباس دے ترائے بھی رہے جنابِ عباس جنابِ زہد جنابِ جعفر اور ہیک دا نام بروایاتِ اختلاف جنابِ عثمان جو میں پڑے بی بی آ دیئے جلے چان میری جھوڑیے چلت تھے تے میں اے خواب ڈٹھے میں اٹھی کے اے خواب اپنی امہ کو ڈسے جنابِ سمامہ کو بی بی آ دیئے بھی میں جلے ماں کو خواب ڈسے میری ماں کے ساڑے خاندان دا ایک بوں وڈمو برے جڑا خواب دی تعبیر دیندے چلو سیرہ اللہ چاہ زبان نہیں حل دیتا میں دے سامنے بے کہ سیرہ اللہ میں تاوہ ترمان تا لگ دے مرش میں تاہیتو نوکری کڑا رہینا تیری بات دا دیگاتر اور محسوم فرمیندن کہ آپ نے خواب دی تعبیر کہیں سیانے بندے کل کی دیکھر سمجھدار بندے کل خواب دی تعبیر کی دیکھر بی بی آ دیئے نام ہوندہ ورکہ بن نوفل میرے چاچے دا پترے او خواب دی اچھی تعبیر دینے آو تو او تعبیر گن دینے آگو دیئے پی چھو ماہ تے ٹرپے جناب ورکہ دے کل پہنچ گئے میری سینڈ جناب ام البنین خواب دسے ابی چند میری جھولی تے تارے میری جو لیے اس خدا دی کزم میں ہاں لکسی جڑے بندے کو سمجھا جائی تے اس علیہ علیہ نکیتہ جناب ورکہ دین خواب دی تعبیر میں بات دے چند سیسا پہلے توں سجدہ شکر ادا کر بی بی آ دی میں کوئی سجدہ شکر ادا کر جناب ورکہ دین جڑے خواب تو سجدہ شکر ادا کر کہ ان قریب تو ہڑی اس کا اناد دے ہڑی نال شادی عقد ہو سی جاندی ولایت دی گواہی عرشہ لے بات پہلے دی سنو زمین آلے بعد ادا کر سارے بولو حیدری مل کے بولو سارے بولو ان قریب کائنات دے اس ہڑی نال تو ہڑا عقد ہو سی جاندی ولایت دی گواہی زمین آلے بعد ادا کر سنو تے عرشہ لے پہلے دی بیا دیا ذرا خواب دی تعبیر داس فرمایا علی مولا نال تو ہڑا عقد ہو سی جڑا چوڑویں دے چاند تو ہڑی جھولی چلتے اللہ جڑا تے کو پہلا پوتر تاک کرے سی وہ حسن حسین دے ہونے ہاں چاند سڑوے سی دیٹھے ہو سنی حسن حسین دے ہونے ہاں چاند سڑوے سی اور ترائے جڑے تارے تو ہڑی جھولی چلتے یہ بھائے اللہ توہ کترائے بیٹے عطا کرے سی اور عورت دی مسطور دی ارہ بیچ رشتہ کنیت تو سڑا ویندہ ہی ام البنین نام فاطمہ کنیت ام البنین ہی اور پہلا جملہ میں مسائب دا پیاد بس میں اتنا ہی پڑھنا ہی کربلا دے بعد آ دی ہی میں کو پتران دی ماں نہ سڑا کرو سبحان اللہ فضائل تصاب بڑی مردی نال سنے میں حط بدی کڑھتا ہی مسائب تھوڑا جہاں میں پڑھنے نگاہ میرے پاس سڑا بسم اللہ کربلا دے بعد آ دی ہی میں کو پتران دی ماں نہ سڑا کرو میڑے پتر ہوئے ہیں انجڑے کربلا مارے مومن خان تو ساپورے ملک اچھ مولادیاں ڈیوٹیاں لیندے اللہ لمبی زندگی دے وے لیاقت حسین سمندوانے کو مرشد پھر ظل کرنے انشاء جی انہوں دے ایک لفظ میرے جگر تے نقش ہاں دی تختی تے میں جیدہ مولا عباس دے ڈوک پڑھا میں لفظ ضرور پڑھا انہ لفظ انہ سواب دے بدل مالک انہ کو لمبی زندگی دے وے فرمین دے راندن شیعو علی دیاں دے بخت دنائی عباس علی دیاں دی غربت دنائی عباس عباس جیدہ ہائی تا زمانے تے تک نہیں پھول دی جدہ غازی لتھا تبت مان مک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بازی میں تھوڑا دیا میرے نال مزید سفر کرو میں دو چار وین کر کے نوکر تمام کر ہمیں بانی مجلس میں زیادہ لمبا نہیں پڑھنا چاہنا بسم اللہ بابا سید بڑے دور تو آئے دار مولا دے میری نوکر علی دیاں دیاں دے بخت دنائی عباس علی دیاں دیاں دی غربت دنائی عباس چھوٹا نقصان نہیں عباس دا لہنا اکبر دے تران دید پہلے مو گئی جلے عباس لتھے تشبیر دو کمر ترک دے عباس ہون میری کمر پرٹ گئی سبحان اللہ مولا تو آپ پڑے کس غم میں شال کر ہی نہ روا بے آج دی تک سا ذات کر ان علمات تو سنے جو معصومہ جل مشق پوائی لاؤ دن آشک شا لوٹ یہاں نے دا عباس فرمائی تیرا پیو میں کوئی اجازت نہیں دین دا تیرا بابا میں کوئی اجازت نہیں دین دا معصومہ پوچھے بابا اجازت کیوں نہیں دین دا جنب عباس فرمایا تیرا بابا آدھے جو تومی فوج دا جرنائل لیں تیجی فوج دا جرنائل لیں جنگ گھنڈے نہیں تیسا سرپان بھر روائے عباس فرمائی میں لڑسا نہیں اجازت تیسا گھنڈے میں زمانت دینا میں لڑسا نہیں پر پیو تو تیو ایک زمانت گھنڈے چاچا کیلی عباس رو کے دیک آن اللہ کے دن توں باب تمہ کوئی زمانت گھنڈے جرنہ تیدہ بابا میں میدان ٹورے میرے سامنے رو نہیں شابہ شابہ شیئے ہائی کیتی جی میں تیرے تیت آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیدہ میں میدان ٹورے بسم اللہ میری نوکری میری لکھ مجال بڑی روحانیت علی مجل تی 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 بابا میں میدان ٹورے میرے سامنے رو نہیں جناب عباس دی اجازت سین معصوم منگی تی شبیر فرمایا ونج پوا مشک اے او لفظ خدا دی قسم پیر سمر شا پہاڑ پھٹ ویسی ست نرم دی روحانیت علی مجل سے ہر عقد وضو ہوگے سارے بہتر جان دی جل معصوم مشک پوامن لگے تو میری سین دا ظاہر ان قد ہی چھوٹا اور مولا عباس دا سارے یا تو بلند پورے بنو حاش میں چھو اتنا بلند دائی کہ گھوڑے دی زین تے مامین آ تا پیر مولا عباس دے زمین چم دی اتنا دراز قد دے سرکار دا آخ جم لہائے کریس ایک ایری شاہ ہے میرے نزدیک میں دو اے حق پیر زل کنین چا پیر زفر شاہ جی علم تے رکھ سادات کو گواب بنا کے پی سارا تُو وڈا کا دے آباس دا سارا کو چھوٹی کبھر آباس دے جتنا شبیر کو لدھا خیم دین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ازدار ہائچ رون دے پہ مولا کبھر کس دیگا مجھ ہی نہ رو تُو سو بہتر جان دے او کہ میری سائین نے مشک پوام نہ شروع کی تی جلے عباس کو پتہ لگے جو معصوم مشک نہیں پواس سنگ دے جھک جلے وفاد خالق کوئی ایسا لعوز نہیں جڑا تو سماؤ آن دیا جھولیا تو نہ سنے آو اتنا جھک ہے عباس جلو ہے حسین دی 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 قدم انتے لگے آنکھ جملہ ہے کرے سو شبیر دی ٹبے تو کو کیے تری وفاد صد کے عباس یہ لف سنن پچھا مو کر کے سردار اتحاد تھے نگر اجازت لیں میں تری دی دی پی رہا تھے اپنا مو رکھا آباز دی میں تنو کرا میں تنہ دی رہا منو والا میں تخیم منو والا بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا جی بس تھوڑا جی مزید ہے بلند کرو تمہ بین مشق پوی گئی مشق پوی گئی میں میں پڑھ دا رہا کہ جل عباس خیم چھٹو رہے عباس دا گھوڑا نئی عباس دا جنازہ ودہ ٹردہ حی حلی دی سر تچا در لہ حی حسن دل مو دے بن کے حر مستور دے خیم چوان کہ دی مائی آج مائی زینب دا اجرنا دیکھ تا او جل دی آوے ودہ کر کے عباس میدان کربلاج پہنچے نہر فراد دے کنارے تری ہزار شامی کوفی دا پیرا ایک ڈڈ منٹیج مولا عباس نے کنارہ خالی کی تا مشق پانی دی بھرن لگ گوڑے دے پاس دیکھ دیتے ہیں پیتے میں پیما فرمایا میں پیدا علی دیا نو ہاتھ دیا تس گوڑا دے میں پیسا اور آج دی مجلس ایک وین دی نو کر تمام ایک بھلا دے حوالے منبر کر کہ مولا عباس دے بازو کیوں کلم ہوئے کیوں کلم ہوئے دو ہستیاں جتنیاں بہادر ہن اتنیاں نہیں لڑیا دو ہستیاں جتنیاں بہادر ہن کون کون ہیک جناب مسلم جتنا بہادر اتنیاں نہیں لڑا کیوں دے سوچنا جتنا میں کوفیاں کو مرے سا اتنیاں میڑی جوڑی کو مرے سا بندہ شیعہ ہی نئی جڑ ہے نکر عباس اس وجہ تنیاں لڑا جتنا سبحان اللہ سبحان اللہ دیر سرائی تمائے سارے ہے سرال ون اور مولا باز دے باز کیوں کلم ہوئے کہ جل عباس نے مشاق پانی دی بھری ہے تو ہتھا کو لگ گئے پانی یہ ہتھ آسمان بلند کر کے پیاد مالک میرے ہتھا کو پانی لگ گئے علی دیا دیا تسین میری دعا رد نہ کریں جل اکبر دا بابا میرے کول آوے میرے ہتھ میرے نال نہ ہونے میرے ہتھا کو پانی لگ گئے صدق ہونا دی وفات بس بانی آنے مجلز حکم حکم پورا ہو گیا سادات غیر سادات مشاق بھر کے گھوڑا پانی تو بیر کڑے اشال دی دیکھ دے مت سمجھیں جو اس مشاق چھپانی ہیں میری بطری چونتری سال دی مہنہ دیں اور جتنا بھاج سکدیں بھاج امار ابن ساد اعلان کی تشامیاں کوفیاں چگر پانی خیمیاں تک پہنچ گیا اسا جتی جنگ ہر ویس تو آرے کابو اچھ نہیں تلوارا تلوار مارو میں تہیمی آدھا جو نو لک دا بدل اللی دے شیر ترٹھ پہ اللی دیاں دیاں دے برک تے نو لک دا بدل بولو ترٹھ پہلا گا بادو کلم ہوئے فرمین نوانی مو سوما دی ویل دو جا بادو کلم ہوئے فرمین نوانی و اسغر دی ویل او مات میں او تھا بگر گ کوئے پر دی رانے آئین ہاتھ کلم تھی گئے جدہ غازی دے تروٹ مان گیا شرف آدھا سار رک رہ آر دی گر دن تے ریا غالی ول ول آہ دا کیری گلا دا رہ گئے میں کو او پاس ہے او گین و آن وہ گوڑا جی تو ہو حج مصف آدھا میں کو زینت الہندہ بن باج آدھے نا دیکھے چان سبحان اللہ بسم اللہ بڑے حوصل نال بڑے حوصل نال میری جنہ اکری جی بسم اللہ بابا بے بسم اللہ میری نوکری ہے جی بسم اللہ میری جنوکری ہے بد اُرک پر درانے آئے نا ہاتھ کلام تھی گئے جنوکری اوہ بے کووینے ٹلہ دا بینباز ہوا دےنا دیکھ سے چان ہوس لے نال، ہوس لے نال بابایو پردایو پردا بابا میری جنوں قلیے بہ برگاہ دی ران دے آئین ہاتھ کلامتی گئے او جڑا غالی دے ٹروٹ مار گیا شرفا دا سر رکھ راوار دگردن تے ریا غالی وال والے آہدہ کیری گلا دھرے گئے میں کون پاسے او گینوانیو گھوڑا جی تو ہوئے حجم سپادا میں کو زینہ تو لہاں دا حوصلِ نال میں اوکھے وینہ تیابیاں میں توارے مراج سمجھ دا خداوں دی قسمیں وہیں میرے سامنے ہوا گئے جی ریدہ داروں دی حالت بڑھ گئے میں دردہ کرو تاں برداشت کی میں گرے سین اب آج دا گوڑا انہیں دوڑے جدے فوجاں نراشائی حسین سمجھے زندگی ساری میں غازی دی ہیک نہیں منی آج چھیکری میلے میڈے کنو غازی روس پے حسین دا امامہ کھل کے گال جا گئے گوڑا دے پچھو بھائی بتا کے وہ داد ہے میں تو دور نہ لائے اونی میٹ اور سنگدہ اوہ تروٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیدہ نہیں شابہ 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 سارے ہے کرو سارے ہے کرو بسم اللہ میڈی جو ناو کریے بلی روحانی اب تعلیم اجرے سے اچھا بسم اللہ میڈی جو ناو کریے بابا میڈی لکھ مجالے شپیر دے دوڑے ادکم مارتے آگے گوڑے دے پچھو بھجدہ آن دے تیرو روک یاد آنے میں تو دور نہ لائے اونی میٹ اور سنگدہ تروٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیدہ نہیں میڈا چڑھ آنی اوہ میڈی لاش سڈینی پھئیے اگلائیو جیہو این کتاب جو کربلا او دنگری حل گئی ہے رو رو کے ودا دے تیکو لہدہ دیکھ کے آئیو ہر بی بی دے ڈال سر تو چادر گئی ہے آ دیکھ تسائی اللہ ماں بس ہونے آسو آگے آخری بیند دے ختم ناوکر کی بڑا تھوڑی جی مدد کرو جلے شپیرہ کے صد کے ونیا اوکھا ودا لہنے انجھڑا دھیب تو پیوں بیٹھے دکھائے میرے پاسے انہوں کو لاکھ کھڑیے جی مشک پوا کے ٹورے آہا ہاتھ بن کے آدھے بابا کونوں کا ودا لہ دے سیاد آدھے تو آدھے خیم ملا ونالا تو آدھے کی تے پانی بھر کے آنا ڈالا آدھے بابا ماں آدھے خالی والرد آواز تھا ایک دبا میں کوچا چا دکھا اوہ ماتمی اوہ شپیر دھیگو عطا دے چاہے دھیگے ریٹھے بابا لنال کوئی نئی فوج ہے جی گولہ ودا بجدہ ہے کوئی پتر مریندہ ہے کوئی تیر مریندہ ہے کوئی نیدہ مریندہ ہے حسین دی تھی سار تو چادر لہائیے تے چاہے دے پاس دیکھ کے گھریا دیے ہی گواری خیمے آ چاہے ماتم گھر سادھا کوئی نئی رب دے سیوا چاہے ان میں تو آجے تے سوال کرے نا حسین دی تھی چاہے کو کیوں بے جہائی چاہے کو آ دی چاہے جانگ نہیں کرنی پانی گھیلنا ہوئے اُڑ جیرے بیلے چاہے دی حالت ری ٹی ایس رو رو کے کڑیا دیے پانی نہیں دے دے تاں گھولہ ودا پانی نہیں دے دے تاں گھولہ ودا سمنی رب دی آنکھو تا ایک جملہ بھی ہے پڑھ رہا آنکھو تا آخری میں اٹھ پڑھا جے دل ہوئے تھا آجا بسم اللہ میرے جو ناو کریے سمنی رب دی رو رو کے کڑیا دیے پانی نہیں دے دے تاں گھولہ ودا سمنی رب دی آخری میں رہے تھے کی بلا ختم نہ اکری ہر منہ مجلے سے چاہنا ہے کوئی اکبردی جوانی کرونہ ہے کوئی کاس ہم نے ٹکڑا کرونہ ہے کوئی شپید یا ذربا کرونہ ہے حسین دی دی حیوجیاں ویڑ کیتا ہے جو چوہٹ پردہ داروں میں متے رمین دیا لگے رو رو کے عادی کریے جہنے شرامو تسو ریج نہا چڑے اوہ کھڑیے بات اوہ ماتمی اوہ انہوں غازی لتھائے انہوں علید جی سر کو چادر لہائے ہر مستورد قیمے وان کے آدھی امائے کوئی نازامن اوہ تو آدھے پردے آندھی اوہ نہ ہر کوئی خود نگرانے اوہ میڈا لے گی اغادی موسیقی